ست بھائی کا دل جو ہے اس بائک پر آیا ہوا ہے آرمی گرین کلر کے اندر جو ہے نا یامہ کی بھائی بھی آ رہے ہیں یہ اچھی لگ رہی ہے ہو گئی بائک جان ہو گئی ہوئے ہوئے ما شا اللہ ما شا اللہ بھائی ادھر ادھر ہونے کے چکر میں ایک کام خراب ہو گیا ہے بائک کی فائل ہاتھ میں دی لیکن ابھی ہاتھ میں نہیں اس کا مطلب کسی دکان میں بھول گئے بھائی اتنے سارے گفت کہاں سے آئے مصطفیٰ حنیف پھر میری وائف پھر ابو امی بچے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ادھر جانب بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیلی سے ہیں چیٹا کہ آج سیٹرڈے ہے لیکن آج میں سون ہی سکاچے سے کل رات کو بہت لیڈ نائٹ گھر آئے تھا کیونکہ حلہ مچا بھائی بچے آئے میں علی شباہ ہو رہے رہا اور آئے میں تو زیادر سی بات شور شراب ہوتا ہے کہ بندہ اڑیا تھا تو میں اڑیا سید مجھے جانا بھی یہ کام سے لیکن یہ جو گفٹس ہیں اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں مسعود بھائی کل رات کو ولوگ انڈ کرنے کے بعد ہم ان کے گھر پہ گئے تھے دعوت تھی انہوں نے عمرے کی دعوت کی تھی اور انہوں نے یہ حلوہ دیا ہے صحیح ہے میں نے ابھی تک کھول کے نہیں دیکھا عبدالباسد بھائی بھی گئے تھے ٹھیک ہے پہلے تو میں یہ چیک کرتا ہوں پھر گھر والوں کو بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کیسے کھولے گا اچھا یہاں سے پیک ہے یہ آگیا Baj کافی ساری میتھایا ہیں بھائی اس کے اندر حلوے ہیں یہ دیکھیں اکھ روڈ کا حلوہ ہے اور زبردست 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 ہوگیا بہترین ماشاءاللہ پاکڑھ بڑی زبردست ہے یہ میرے لیے ہے مصطفیٰ حنیف میں نے رات میں ایسی ہی رک دیا تھے کہ انگیڑی صرف دیا تھے ابھی سب کپلاتے ہیں انکہ ان کی گفت دے دی technische یایرگ 1800 ۱ معمی یہ آپ کے لیے ہے یہ اب retaliے ہے ابراہ مطفای دید اور میں مجھ سے کھلا ہے اب رہا بجساد ہے چھوپ رضا ہے میں اگر میں اعلانہ کی رہا ہے اگر آپ کو بھرویا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہے عبدالقبیر اور محمد احمد احمد ایک وینز کے آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے شیئرنگ اس کیرینگ اکی 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 پکڑو پکڑو تھیلی کو پکڑو کھچو ہاں ویری گوڈ اس کو بھی کھولتا ہے اچھا اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر ہے ویل سٹریک بلڈر او واو عبدالقبیر کے لئے کتنی کارز ہیں سکس کارز ہیں کتنی ہیں 6 cars ہے سی بھیکھتا ہے شکریہ 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 کیا ہے یہ گن گن ہے پانی والی پانی والی شکریہ پیجن بھی آگیا پیجن بھی آگیا فنی لکھا واپس کے اوہر چلیں یہ خول کے دیکھیں کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا آہ پیجن نے کیا دیا ہے ایک ایک دیا ہے کیسا ہے پیجن ایسے کر رہے ہیں یوں یوں کر رہے ہیں بھائی میرے پہلے والے پکٹ کے اندر سے تو کیپ نکلی ہے سہیے اور دوسرے پکٹ کے اندر کیا ہے بھائی دوسرے پکٹ کے اندر ہیں ٹی شرٹ nice کلر بھائی آج کے دن میں نے سوچا کہ کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہے وہ میں آپ کا maaf بتاتا ہوں عبدالباست بھائی کے ساتھ ہم نے jojna آج ایک کام کرنا ہے چھیکے تو چلتے ہیں اس کے لئے بھائی عبدالباسد کے پاس جانے سے پہلے ایک کام کرنا ہے ہمارے دوست ہیں جن کی والدہ کو ڈھنگی ہو گیا تھا اور وہ الحمدللہ ریکوبر ہو کے آگئی ہیں اور آج ہمارے دوست ہیں وہ یو ایس واپس جا رہے ہیں تو میں نے جانا ہے ان کی والدہ سے ملاقات کرنی ہے تو بس میں یہاں پہ رکا ہوں فروٹس اگرہ لے کے آتا ہوں کچھ ٹھیک ہے یہ چیک کریں بھائی جس نیم ایٹ انہاب اٹھ سارے فروٹس یہاں پہ پڑے رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ کیا باب ہاں یہ سیپ کدھر گئے ہیں ہاں کندھار گئے ہیں اچھا چلے بھائی فروٹس لے لیے میں نے ٹھیک ہے چاند ہوا ہے دو ٹکڑے یہاں جانا ہے یہی گلی ہے اور ہم پہنچ گئے ہیں چلے بھائی میں پہنچ گیا ہوں آپ لوگ یہی پہ رکھے میں آتا ہوں ملکے آہ تو بھائی میں واپس آگیا کیسے ہیں آپ لوگ یہی پہ نا بس چلے ہم چلتے ہیں عبدالباسل بھائی کے پاس یا دھوپ جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ تھوڑی دھوپ کم ہو جائے اس کے بعد جاتے ہیں عبدالباسل بھائی کے پاس کیونکہ ہم نے جس کام کے لیے جانا ہے نا تو بائک پہ جانا ہے اور بائک پہ جائیں گے اتنی دھوپ گنت ہے تو ہماری حالتیں خراب ہو جائیں گی اللہ حب اللہ حب اللہ اسلام علیکم اور یہ کون آگیا ہاں سیل کس میں ڈالیں ہیں سیل ہتم ہو گئے کپوتر کے سیل چلو بھائی نئے سیل نکالتے ہیں دیکھو یہاں پہ یہ چیز تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی ایک میں ہڑے ہیں چھوڑا 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 یہ دیکھے بھائی یہ انڈے بھی دیتا ہے کپوتر یہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھی جو تین انڈے اس کے ساتھ آئے تھے وہ آپ اس کے انڈے ڈالیں تو یہ تھوڑے تھوڑے کر کے انڈے دے وہ دیکھے وہ دیکھے کہ انڈے دیا جا رہا ہے کپوتر یہ سب سے انٹرسنگ چیز ہے پانچ بچ گئے ہیں شام کے اور دھوپوپ تھوڑی سی کم ہو گئی اور میں نے ابدل باسد بھائی کو بھی یہاں پہ بھلا لیا ابدل باسد بھائی آگے یہ دیکھیں بچے جوڑے انڈے بھی ابدل باسد بھائی کو پکٹ لیا چلو بیٹے انڈر آجو ابدل باسد بھائی کے ساتھ ابدل باسد بھائی کے ساتھ آج کوئی سپیشل ہونے والا ہے آپ لوگ یہ دیکھ لیں اس کے بعد میں آگے چل کے بتا دوں کیا ہونے والا ہے بھائی اب بتاتے ہیں آپ کو سلسلہ کچھ یہ ہے کچھ دنوں پہلے میرا اور ابدل باسد بھائی کا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھائی کافی پرانی ہو گئی یہ سیل کرتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے اب تو بھائی کے بہت مہنگی ہو گئی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھائی کتنے کی سیل ہوتی ہے تو یہ ڈسکشن چل رہا تھا لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ ہم نے کب جانا ہے تو آج میں نے اچھانا ابدل باسد بھائی کو ڈالیا ہے بھائی جان آج کرنا ہی یہ کام ملتب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگ خیران ہو جائیں کہ بھائی جان یہ ہے بھائی جان یہ ہیو بھائی کتنے میں دے رہے ہیں ابدل باسد بھائی جان چینج کرنی تھی کافی دنوں میں نے اپنے چینج کرنا ہی ہی ہوا آج ہی بجلی گراتے ہیں اچانا کہ ان کے اوپر کے بھائی جان تیار ہوتا صحیح ہے تو یہ کنڈیشن ہے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ اب کتنے کی بھٹی ہے کتنے کی بھٹی ہے انداز بتاؤ دیکھیں تمہاں اندازہ کیتنا صحیح ہوتا ہے پچیس سے تیس کے عدام میں آن کیونکہ ہمارے وقتوں میں بائیک نیو برینڈ نیو بائیک ملتی تھی چالیس یک تالیس ہزار روپے کی منجازی تھی لیکن آپ بہت مہنگی ہوگا اکبر مارکٹ چلتے ہیں اکبر مارکٹ ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ گھوماتے ہیں تھرہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کون سی بائیکیں مللے ہی مارکٹ میں آج آب آتے ہیں کارکتہ دائی نے بھی توپی اولٹی کرتی ہے کیونکہ بائیک سوپی سمجھے آپ کے آپ کو توپی اولٹی پہننی ہے ورنہا آپ کی توپی اوپر جلی جائے گا اوڑ جائے بائیک کچھ پر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنی پیلے کیوں بائیک صحیح لیکن وہ سیلپ شارٹ تھی اور وہ ہم نے کتے کیلی تھی باہتر یا تیہترہ رہزار بے کیلی تھی آج دیکھتے ہیں جا کے بائیکیں کتنے کی ہوگئے ہیں کتنی آسمان کو ڈچ کرنے کی بائیک بائیک ویسے بھی کراچی کے اندر ہونڈا بائیک زیادہ تھا بہترین یہ پنجاب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ کو سیونڈی جتنی بھی نظر آئیں گی نا وہ ہونڈا کی نظر آئیں گے لیکن یہاں پہ پس لوگ یوز نہیں کرتے چھنٹی بھی یہاں پہ زیادہ ہیں تو چائنا کی بائیکس ہوتی ہیں ساری اور اس کا حصول یہی ہے کہ آپ دو تین سال چلائیں اس کا چینج کر لیں تب ہی آپ اس کو صحیح کنڈیشن میں رکھ سکیں گے بائیک ہمارکٹ کے باز سے گزر رہے ہیں لیکن آج ہم کوئی چڑیا نہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں آج ہم دوڑا سا اور جائیں گے اکبر مارکٹ آج ہم بلکل برینڈ ڈیو بائیک لینے جا رہے ہیں یا یوز میں نئی بائیک کراچی کے لیے نہیں ہے یہ بات ہے کیوں کہ آج کل حالات جو ہے ایسے ہیں ہی نیو بائیک لینے لینے گی بائیک ہم لوگ کامرا آپ نے یہی پہ بیچا تھا آپنا یہ دیکھے باگی کامرا کی مارکٹ ساری ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹرونک مارکٹ ہے پوری یہ دیکھیں اے سی فریج لیڈی وغیرہ سب ملتی یہ ریگل ہے یہ سامنا ہے لیپ ٹاپ کی مارکٹ ہے اور یہاں سے جیسے ہی آپ الٹے ہاتھ پر ٹرن ہو جاتے ہیں تو یہاں سے سین سٹارٹ ہو جاتا ہے اکبر مارکٹ بائیک بہت بڑی مارکٹ بائیک بہت بڑی مارکٹ یہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بائی جیسے ہی مارکٹ میں انٹر ہوتے ہیں بہت 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 بہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اللہ ہے 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 یہ کیا خاصی ہے یہ بیچ میں سے کیوں ایسی یہ بائک ہے آجا اس کو لیڈیز بائک ہے اچھا اچھا صحیح ہے آپ کے لئے دن کریں میری میری نظر جو ہے نا ایک بائک پر رکھی ہے ہدا ہے 150 ہوگی نہیں نہیں 150 تو ہے میری فیوری لیکن یہ 110 بھی حل کی نہیں یہ کتے کی چل لیا آج کل نیو یہ نیو کھڑی بھی ہے یہ بائک ہے اچھی یہ سمجھ لیا بائکوں کی دنیا کے اندر ابھی تک ہے عواز کام ہے نا اس کی بہت ہے یہ تو ہے مطلب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کمر درد ہوگیا ان کی کمر میں درد بہت رہتا ہے ان کے ابھی امر کے تقاضی بھی ہے باہی بھی بلنے واقعی تقاضی ہیں بجت نہیں بلا لیا اببو کہ لیے ہم نے یہ وائلہ بائک لی دی چھیک ہے نا یہ وائلہ تھی اس وقت ہم نے بہتر ہزار روپے کی لیتی اور اب بتا رہے ہیں کہ نائنٹی فائف تھاؤزن کی ہو گئی مہنگئی آپ سوچیں کتنی اوپر چلی گئی یہ چیک کریں دوہدار اکیس کا موڈل ہے یہ تھوڑی اچھی کنڈیشن میں لگ رہی ہے یہ بھی یونیک یہ دوہدار اکیس کا موڈل ہے اور فائنل ستاون بول لیں بھائی ستاون ستاون ادار بول لیں بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی یوز بائک مل جاگی آرام سے پچاس میں اچھی کنڈیشن ہے لیکن بھائی سترے ستن بات اس سے کم بات ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ عبدالباسی دیکھو کتی پیاری آنکھ ہیں اس کی یہ دیکھو اللہ معاف کرے ابھی ایک دوکاندار سے ملاقات ہے مستوہ بھائی کیسے آمین اللہ یہ بائک بتائیں کہ کس نے کہ مستوہ بھائی آپ کو دینے کے لیے نہیں یہ وہ پہچانک ہے نا انہوں نے بھولا کہ نہیں ہوتا بھائی آپ کو نہیں دے سکتا آپ کو دور بھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ہے بھائی جان بہت خونے وانے کا سین بہت ہے جب احتیاط سے سنبھل کے بھائی لینی چھے لیکن وہ بھائی نے ایک بات بولی کہ آپ کو کوئی بھی بھائی سمجھا ہے مجھے دکھا سکتے ہیں میں آپ کو آنسٹ اپنین دوں گا کوئی بھائی جان ہو گئے ہوئے ہوئے ما شا اللہ ما شا اللہ کتن کے لیے پچاس آر کے اندرہ گئی کیا بات اگر تم لیتے تو یہ والی لیتے ہیں یا برابر والی لیتے ہیں یہ والی لیتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں یہ لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو کون سی لیتے ہیں یہ بتائیں درہو صحیح میرا دل اس کے اوپر آئے کلر بہت ہو جاتا ہے اپنی کارڈی پلیک ہاں یہ تو ہے اور واقعی گندی ہو جاتی ہیں کواسا کی زیڈ ون تھاوزن بائک کا چائنیز ورجن ہے چھے لاکھ پینسا ہزار روئے گی اور زیڈ ون تھاوزن اس کا موڈل ہے سی لیکن چار سو سی سی ہے لیکن خوبصورت بنائی ہے آواز آواز ہونیوں کی لیکن خوبصورت بنائی ہے دل جو ہے نا اس بائک پر آیا ہوا ہے اس بائک پر آرمی گرین کلر کے اندر جو ہے نا یاما کی وائی بی آر ہیں یہ اچھی لگ رہی آپ کو یہ چیک کر لیں آپ ٹھیک ہے لیکن جو ہے نا پیسوں میں بات نہیں بندی کی نظر آ رہی ہے مانڈی کے سوڈے یاد کرو سوڈہ بناو سوڈہ بناو بائک اچھی لگ رہی ہے صحیح حساب سوڈی کنڈیشن میں بات بن گئی تو اچھا ہے خیریہ سے ٹھیک ٹاگ ہیں نرم دانا ہے فل نرم دانا ہے لیمو اور مسالہ میرے والے میں نہیں ڈالنا میرے والے میں نہیں ڈالنا میرے کو بیس روئے کیا پیسے ہی دے تو بنا گیا ٹھیک ہے نا پہلے ہم بچپن میں جانے سکول سے باہر نکلتے تو مگے والا کھڑا ہوتا تو ہم مگے لے کے کھاتے دے تو پانچ روڑ میں آدھی دیتی ایسا ہی ہے بسم اللہ الرحیم مغا گئی نرم دانا ہے وی آئی بھی ہے مسالہ لگا پھول وی آئی بھی کر گیا آزان ہو رہی ہے آزان کی بات ملتے ہیں ایو اب پروگرام جو ہے نا چینج ہو گیا اب پروگرام یہ ہوئا ہے کہ مارکٹ تو بہت اوپر ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے بائک نہیں لے گی ٹھیک ہے اور میرے دیماغ میں ایک چیز آلیڈی تھی کیونکہ مجھے کسی کے لئے بائک لے لیتی مجھے کوئی ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے گھر سے آنا جانا کرتا تھا اپنے کام کے لیے تو اس کو بہت مہنگا بسوں میں آنا جانا بہت مہنگا پڑتا تھا دوستان مجھے تاپ ہی تاپ ہی ٹائم سے بولا ہوا دا کہ مصوہ بھائی کوئی بائک وگر آئیے وہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ عبدالباسد بھائی کی بائک جو انا ہم لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ کام مام کرا کے ویسے ابھی کام کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندل لیکن کنڈیشن تھوڑی سے خراب ہے ایسا ہی ہے بھائی ایسا ہی ہے تو ہم اس کو جو انا اور تھوڑا سا ٹپ ٹپ کرا کے صحیح ہے اس کے اوپر جو انا اس بندے کے لئے لے لیتے ہیں تو سمجھنے دو تمہاری بائک تو بھیک ہے اب کتنے بھی دو کے مجھے ہی بتاو یہاں لگے یہاں لگے ساڑھے چوبیس لیکن میں تمہیں اوپن اوپورجونیٹی جتنے بھی دینئے دیتے ہیں نہیں نہیں ساڑھے چوبیس میں دو گے کچھ تو اوپر لے لیتے ہیں نہیں پانچہ ہزار میں دے دو کیتنے اچھے مجھے ہوں تو بانچہ ہزار میں دے دو اچھا نہیں بھائی یہ دن ہو گئی صحیح ہے اچھا ہم نے ہی بھی سوچا کہ بائک کدر سے ملے گی دوسری کان سے ملے گی ہیدری مارکت ہیدری مارکت سنڈے کو لگتی ہے سنڈے کو لگتی ہے اس کا مطب یہ ہے کہ کل بھی جو ہے ہم بائک دھون رہے ہوں ٹھیکے چلے بھائی یہ بائک دن کرتے ہیں جب تک آپ کی بائک نہیں ملتی آپ ایک دو دن یہ چلاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں پیسے آپ کو دے دیتا ہوں اور ہم سوڈا کر دیں بائی ادھر 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 ہونے کے چکر میں ایک کام خراب ہو گیا بائک کی فائل ہاتھ میں دی لیکن ابھی ہاتھ میں نہیں اس کا مطبب کسی دکان پر بھول گئے ابھی عبدالباسد بھائی کوئی ڈاوٹ ہے کسی دکان پر بھولے وہاں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے بائی خوش نظر آ رہے ہیں نہیں بہا آپ میں پیسے جو ہے آپ کو پانچ ازار ہوئے کم دوں گا فائل کھو دی آپ میں بہن سوڈا ہی بہن سوڈا ہی بائی عبدالباسد بھائی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوئے کوئی یاد نہیں ہے لیکن جب میں جودوں کی لیز باندے کے لیے وہاں پر جھکا تو میں نے ایک بائک پر رکھی دی پھر وہ جس کا قریب نکھو روم تھا انہوں نے کہا کہ آپ یونین کا آفیس ہیں وہاں پہ آپ جا کے بولیں اگر کسی کو ملی ہوگی تو سکتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے اب جا رہے ہیں یونین کے آفیس اور کسی اور نے درہا بھی دیا بولا بھائی جلدی سے اپنی بائک کے پاس جائے اور ایسا ناوہ فائل دو گئے یہ بائک بھی کوئی لے جائے بھائی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور پر دعا کرتے ہیں کہ فائل مل جائے بھائی اب میں گھر پہ آگیا ہوں یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ وہاں کی جو یونین تھی اس میں ہم نے نمبر پلیٹ وغیرہ نام وغیرہ سب کچھ لکھوا دیا کہ بھائی اس اس طرح کا ایک فوڈر ہمارک ہو گیا اگر ملے تو پلیز راپتہ کر لیجئے گا آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا یہ فائل مل جائے کیونکہ جب تک یہ فائل نہیں مل دی تب تک میں نے بھی جس کی لئے بائک لینی تھی میں اس کو بھی زاہر سے باتیں نہیں دے سکتا کیونکہ روڈ پہ چلا ہی نہیں جا سکتی اس طرح کی بائک تو یہ سلسلہ ہے لیچسی کیا ہو جا ہم آپ کو بتائیں گے اگر فائل مل جائے گی تو اب میں گھر پہ آگیا ہوں ٹنگ ڈانگ ٹنگ ڈانگ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کیسی ہو علیشوا اسلام علیکم جانے بھائی اب میں گھر پہ آگیا ہوں اور بچوں کے ساتھ تھوڑا سام آرام کریں گے عبدالباسید بھائی گھر نکل گئے اچھو کیسی ہو ہاں کیسی ہو اور علیشوہ خریرہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہوں چلا اب ہم کوئی گیم کھیلیں گے کرتے ہیں نہیں ہمیں وانڈر لینڈ جانا ہے کہاں جانا ہے وانڈر لینڈ جانا ہے ہی میں تھکا ہوں پورے دن کا یار یہ ہی پھی کھیلتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کے لئے پیزا منگا دوں پیزا نہیں پیزا نہیں کھائیں گے تو وانڈر لینڈ جانا ہے اتنا دور جانا پڑے گا اتنا دور مامو کو اتنا دور جانا پڑے گا ہم ساب تیار بھی ہو گئے تیار بھی ہو گئے اب بچوں کو وانڈر لینڈ لے کے جانا پڑے گا لیکن یار تھوڑا سا لیٹ ہو گئے وانڈر لینڈ کے لیے آٹھ بج گئے اور آس ساترڈ ہے اٹمینز کے بہت زیادہ رش ہو گا چلتے ہیں کیونکہ بچے کبھی کبھی آتے ہیں بچوں کو تو منع نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی بچوں کو انجوای کرانا چاہیے تو آئیشہ آپ کو بھی جانا ہے وانڈر لینڈ بتاؤ جانا ہے آئیشہ میٹھی میٹھی آئیشہ میٹھی میٹھی آئیشہ چلتا ہوں بچوں کو وانڈر لینڈ لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے ساتھ کل کی ولوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی اپنا بہت سارے خیال لگئے گا کیونکہ میری بچوں کے ساتھ بلوگ بنانا بہت مشکل ہو جائے گا حالت خراب کر دیتے ہیں اتنے سارے بچے مل گئے سبسکرائب کریں بھائی کو سپورٹ کریں دعا کریں کہ بھائی کی بک مل جائے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو ہے یہ بھائی جس کے لئے نیت کی تھی ان کو جو ہے وہ ہم تھوڑی چھے ٹپ ٹاپ کرا کے دے دیں رابدالواسط بھائی کے لئے ہم دوسری بھائی کے لئے صحیح بھائی چلے ہو کے اللہ حافظ